موسیقی عالمی برادری سے پرام تعلقات چاہتے ہیں کسی کو اپنی زمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے یقین ہے اب غیر ملکی طاقتیں افغانستان میں ناکام تجربہ نہیں دہرائیں گی تمام افغان شخصیات کے ساتھ باتچیت کو تیار ہیں انہیں تحفظ کی زمانت بھی دیں گے افغان حکومت تالیبان کے سامنے سرنڈر صدر اشرف غنی ملک سے فرار تاجکستان پہنچ گئے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا لاکھوں افراد کو خون ریزی سے بچانے کے لیے افغانستان چھوڑا ایسا نہ کرتا تو تصادم ہوتا عبداللہ عبداللہ کی شغی تنقید کہا اشرف غنی مشکل وقت میں بھاگ نکلے خدا ان سے حساب لے گا کابل کے کئی علاقوں میں اشرف غنی کے ملک چھوڑنے کی خوشی میں فائرنگ تالیبان نے افغانستان کے سرکاری ٹی وی پر نشریات کا آغاز کر دیا تالیبان کی عوام سے پورام رہنے کی اپیل افغانستان کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب تالیبان کا عام موفی کا اعلان مخالفین کو نقصان نہ پہنچانے اور محفوظ راستے دینے کی یقین دہانی کرا دی کہا افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ وسیطر مشاورت سے کریں گے ترجمان تالیبان زبی اللہ مجاہد نے واضح کیا کہ پورام طور پر اقتدار کی منتقلی کے خواہن ہیں کسی بھی عبوری سیٹ اپ کو مسترد کر دیا افغان رہنماؤں نے اقتدار کی پورام منتقلی ممکن بنانے کے لیے تین ڈھکنی قومی رابطہ کانسل قائم کر دی عبداللہ عبداللہ حامد کرزائی اور گلبدین حکمت یار کی شامل افغانستان میں موجود غیر ملکیوں کو واپس جانے کی جلدی کابل ائرپورٹ پر افراد افریق عالم امریکی شہریوں کا انخلاہ مکمل سعودی عرب نوروے اسپین آسٹیلیا کی سفارتخانے بند گینیڈا ڈنمارک نے عرضی طور پر اپنے سفارتخانے بند کر دیئے امریکہ برطانیہ جرمنی نے اپنے عملے کی تنتعداد چند افراد تک محدود کر دی پاکستان ترکی اور روس کے سفارتخانے معمول کے مطابق کام جاری رکھیں گے پی آئی اے کا تیارہ پانچ سو افراد کو لے کر اسلام آباد پہنچ گیا کابل میں پھسے پاکستانی شہریوں کو وطن لانے کے لیے تین پروازیں آج روانہ ہوں گی افغان طالبان کی فتح امریکہ کی ناکامی پر ڈانلڈ ٹرمپ نے صدر جو بائیڈن کو آڑے ہاتھوں لے لیا استفاہ دینے کا مطالبہ کر دیا کہ افغانستان میں طالبان کا خابض ہونا امریکہ کی بدترین شکست ہے وقت آ گیا ہے جو بائیڈن اس دلت اور رسوائی پر مستعفی ہوں افغانستان کی صورتحال پر اہم بیٹھک وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کاؤنسل کا اجلاس آج ہوگا اعلیٰ سیول اور اسکری قیادت شرکت کرے گی افغانستان کی صورتحال پر مشابرت کی جائے گی افغانستان کی سیاسی قیادت کا وفد پاکستان پہنچ گیا افغان اول سی جگرہ کے سپیکر میر رحمان رمائی سمیت اہم شخصیات شامل حکام سے ملاقاتیں ہوں گی طالبان کے کنٹرول کے بعد کی صورتحال پر غور ہوگا افغانستان کی بدلتی صورتحال وزیراعظم سے ترک صدر کا ٹیلی فون اقرابطہ افغانستان میں طالبان کے قبضے پر تبادلہ خیال عمران خان کا افغانستان میں پرام سیاسی حل کے لیے حمایت جاری رکھنے کا عظم کہا کابل سے عالمی داروں کے نمائندوں کے انخلاع میں مدد کر رہے ہیں دونوں رانوما قومی سلامتی جلاس کے بعد دوبارہ مشاورت کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود کا برطانوی ہم منصف سے رابطہ گفتگو میں کہا افغانستان میں عمر کا پاکستان سے زیادہ کوئی خانہ نہیں مذاکرات سے پرام تصفیح کے سوا آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ملک میں کرونا وبا کی ہلاکت خیزی جاری چوبیس گھنٹے میں مزید بہتر افراد جان سے گئے مجموعی اموات چوبیس ہزار چار سو اٹھتر ہو گئی ایک دن میں تین ہزار چھہ سو انتر نئے مریض سامنے آ گئے گزشتہ روز ترپن ہزار چھہ سو چوالیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے کرونا کے مضبط کیسز کی شرعہ چھ آشاریہ آٹھ فیصد رہی متحدہ عرب امراض جانے والے پاکستانیوں کے لیے بڑی خوش خبری سائنو فارم ویکسین لگوانے والوں کو بھی جانے کی اجازت مل گئی کینگسٹن ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز نے سنسنی خیص مقابلے کے بعد پاکستان کو ایک ویکٹ سے شکست دے دی ویسٹ انڈیز نے ایک سو اٹھ سٹھ رنس کا ٹارگٹ نو ویکٹ کے نقصان پر حاصل کیا بلیک وڈ نے پچپن رنس بنائے کیمروچ نے تیس رنس کی ناقابل شکست ان اکھیلی شاہین آفریدی نے چار شکار کیے آٹھ ویکٹس لینے والے جیڈن سیلز مین آف دی ماچ قرار ملک میں یکسہ تعلیم کا نفاظ آج وزیراعظم یکسہ نظام تعلیم کا اعلان کریں گے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں یکسہ نساب ہمارے منشور کا حصہ ہے کلاس ون ٹو فائف کے تعلیمی اداروں کے لیے یکسہ نساب ہے اقلیتوں کے لیے الگ الگ نساب تیار کیا ہے سن میں پھل وقت اس نساب کا نفاظ نہیں ہوگا حکومت کا پیٹرولیم مسلوات کی قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان پیٹرل اور ہائی سپیڈ دیزل کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ لائی دیزل ایک روپیہ دس پیسے اور مٹی کا تیل اکیاسی پیسے مہنگا کر دیا موسیقی